صرف اور صرف ایک ناریل سے آج ہم بنا رہے ہیں بڑی ہی مزدار کوکنٹ ملک کی کھیر جو کہ ہم تقریباً ایک کلو کے نزدیک بنائیں گے اور اسے بنانا بے حد آسان ہے بہت زیادہ کم خرچ کم بجٹ کی یہ ریسپی ہے ویسے بھی دودھ خاصا مہنگا ہے تو اگر ہم جس طریقے سے آج میں کھیر بنا رہی ہوں تو اگر آپ اس طریقے سے بناتے ہیں تو آپ کی بہت زیادہ بچت ہوگی اور سب سے بڑی بات بڑی ہی مزدار بڑی ہی ٹیسٹی اور ہیلڈی کھیر بنیں گی چلیں جے اپنی مزدار اور زبردستی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے دو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک میں نے ناریل لیا اس کے دو یہ پیسز ہیں تقریباً مجھے یہ سو رپے میں مل گئے تھے سو اور سے بھی کم ہی ملے تھے تو یہ دو میں نے لے لیا ہے اب ان کو ہم نے اچھی طرح سے نا اس طرح سے ہم نے کش کر لینا ہے باریک سا کش کرنے کے بعد اب ہم نے لے لینا ہے جوسر جگ یعنی کہ جوسر کا اس کے اندر ہم نے اس کو ڈال لینا ہے سارے کو اس طرح سے ہم نے اس کو ڈال کر اس کے بعد اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے پانی پانی تقریباً میں پورا ایک کلو ڈالوں گی اس کے اندر اور ہم نے پانی جو ڈالنا ہے نا وہ ہلکا ہلکا سا گرم ہو یعنی کہ تھنڈا پانی نہ ہو ہلکا سا گرم ہو تاکہ اچھی طرح سے یہ گرائنڈ ہو جائے اب جب اس میں پانی ہم ڈال لیں گے تو پھر اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لینا ہے اس کا باریک سا ہم نے پیسٹ بنانا ہے اور پانی جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو میں نے اچھی طرح گرائنڈ کر لیا ہے اور اب ہم نے ایک بول کے اندر کپڑا بچھائیں گے کوئی سا بھی آپ اچھا ساف سترہ سا کپڑا بچھائیں اس کے اندر یہ جو ہم نے کوکونٹ ملک بنایا ہوا ہے یہ ہم اس کے اندر سارا ڈال دیں گے اور اس کپڑے کو اکٹھا کر کر ہم نے یہ تمام جو ہے نا یہ کوکونٹ ملک اپنا یہ دیکھیں اب حاصل کر لیا ہے اور اس کا برادہ اور یہ جو بچا ہوا ہے ناریل وہ اس کپڑے کے اندر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ زبردہ سا کوکونٹ ملک جو ہے وہ ہمیں مل چکا ہے اور بلکل تھوڑی سی چیز سے یعنی کہ بہت ہی زیادہ تھوڑا سا ناریل تھا دو ہی تھے اچھا اس کے بعد میں یہ چاول اس میں ڈالوں گی اس کی مزیدار سے کھیر بنائیں گے چاول آپ کوئی سے بھی لے سکتے ہیں میرے پاس حصد گھر میں یہ پڑے ہوئے تھے تو میں نے یہی لے لیے ان کو ہم نے لے کر اب میں اس کو اچھی طرح سے کر لوں گی گرائنڈ کیونکہ ہم اسے گرائنڈ کریں گے تو ہمارے جو کھیر ہے وہ بڑی ہی مزیدار اور بڑی ہی ٹیسٹی بنیں گی بہت زیادہ میں نے ان کو باریک نہیں کیا بس دردرہ سے کیا ہے دو سے تین اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں یعنی کہ پیسز ہیں اس کے تو بس اس طرح سے کرنے کے بعد اب آپ نے ایک کڑا ہی لینی ہے اور اس کے اندر جو آپ نے کوکونٹ ملک نکال کر رکھا ہوا تھا وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس کے اوپر دھکن لگا دینا ہے اور دھکن لگا کر ہم نے ایک بوائل آنے کا ویٹ کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جو کوکونٹ بچا ہوا تھا یہ الگ سے پلیٹ میں پڑا ہوا ہے اس کو بھی ہم یوز کریں گے اسی کے اندر اگر آپ نے نہیں یوز کرنا صرف کوکونٹ ملک ہی کھیر بنانی ہے تو آپ کی مرضی ہے تو پھر آپ اس کو سکھا کر کسی اور چیز میں رکھ سکتے ہیں یعنی اسے آپ سیف بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم اسی میں ایڈ کریں گے تو اس سے کھیر جو اور زیادہ مزیدار بنیں گی جیسی یہ ایک بوائل آئے گا ہم نے جو پیسے ہوئے چاول تھے وہ اس کے اندر ڈال دینے ہیں ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کریں گے ایک سے دو منٹ ہم نے اس کو پھر سے پکا لینا ہے اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اچھی طرح سے اس کے اندر بوائل آ رہے ہیں بہت اچھی طرح ہماری کھیر جو ہے وہ سیٹ ہو رہی ہے پک رہی ہے ایک تو یہ کھیر بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہیلتی بہت زیادہ ہے اگر آپ اسے بناتے ہیں تو اس کے ہیلتھ بینیفٹ بہت زیادہ ہیں ڈھکن اس کو دیدی ہے میں نے لگا دی اور تقریباً دو سے تین منٹ کے بعد دوبارہ کھولیں گے تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً جو ناریل کا یہ جو ہلکہ ہلکی سے آئلی پن ہوتا ہے وہ سائیڈوں میں لگا ہوا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے اتار کر اس کے اندر ڈال دیں گے دوبارہ سے اچھی طرح چمچ چلائیں گے اور یہ جو چھانا ہوا ناریل ہم نے نکالا تھا اسی کے اندر سے اس کو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اچھی طرح سے اس کے اندر ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے تھوڑی سی دیر اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے تھوڑی تیز فلیم کے اوپر اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ڈھکن لگا دینا ہے اور اس کو بالکل ہلکی سی فلیم کے اوپر ہم نے پندرہ سے بیس منٹ اسے پکنے دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری جو کھیر ہے وہ اچھی خاصی ٹھیک ہو چکی ہے گاڑی ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی ہی زبردست بنی ہوئی اور لگ ہی نہیں رہا اس کو آپ نے کوکوننڈ ملک سے بنایا ہے جیسے آپ نے جو ہم دوسرا لیتے ہیں اس سے بنی ہوئی ہے اس طرح سے اب ہم نے اس کے اندر ڈال دینی ہے سبزلائچی سبزلائچی ڈال کر اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے بنا لینا ہے کیرمل تھوڑی سی چینی جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیں میں نے تقریباً ایک کپ چھوٹا ایک کپ چینی جو ہے وہی لی ہے اس کو پین میں ڈالیں گے آنچ جو ہے میں نے آن کر دی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چینی آہستہ سے میلٹ ہونا شروع ہو چکی ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے میلٹ کر لینا ہے جب آپ دیکھیں ابھی بھی چینی کے اندر دانا ہے تو ہم نے اس کا دانا ختم کرنا ہے تھوڑا سا اس کا کلر جو ہے جیسے ہی براؤن آئے گا بس یہ اب سیٹ ہو چکی ہے اسے ہم نے اتار لینا ہے اس کے بعد یہ جو ہماری کھیر بنی ہوئی ہے اس کے اندر ہم نے تمام کیرمل جو ہے اس کے اندر ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد اب ہم نے کھیر کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تمام کیرمل جب اس کے اندر اچھی طرح سے اس طرح سے مکس ہو جائے تو ہماری بڑی ہی مزیدار اور بڑی ہی ٹیسٹ فول سی جو ناریل کی کھیر ہے وہ تیار ہو چکی ہے تھوڑی سی اس کے اندر ہم نے ڈال دینے ہیں ودام اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ایک سے دو منٹ دوبارہ سے اسے پکا لیں گے اور انتہائی مزیدار شاندار سی ہماری جو کھیر ہے وہ تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی مزیدار اور ٹیسٹی سے ہماری کوکونٹ ملکی جو کھیر ہے وہ تیار ہوئی ہے اور بہت زیادہ ہیلڈی بہت زیادہ مزیدار اور بڑی ہی ٹیسٹ فول سی ہے ریسپیز پسند آئیں تو چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں اور یہ کھیر جو ہے یہ بہت زیادہ ہیلڈی بہت زیادہ ٹیسٹی اسے آپ تھنڈا کر کے بچوں کو دیں آپ خود کھائیں تو ایک تو یہ بہت زیادہ آپ کو کم بجٹ میں پڑ جاتی ہے اور سب سے بڑی بات اس کے ہیلتھ کے حساب سے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں باقی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ